گانا کیا چیز ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ نے ایک بہت اہم بات نقل کی کہا اِنَّ الْغِنَاءَ يُنبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلِ حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ نے کہا ایک گانا بجانا جو ہوتا ہے یہ جو گانا ہوتا ہے یہ انسان کے دل میں نفاق کو ایسے ہی بڑھاتا جاتا ہے جیسے پانی کسی سبزی کو بڑھاتا جاتا ہے ہرے بھرے سبزے کو جس طریقے سے بڑھاتا جاتا ہے بلکل ویسے ہی یوں سمجھئے پانی سے جس طرح آپ کھیتی کو سہراب کرتے ہیں گانا سن کر آپ اپنے دل کے اندر نفاق کو سہرابی دیتے ہیں کہ نفاق آپ کے دل میں بڑھتا جائے اہلِ علم نے لکھا کہ آدمی جب گانا زیادہ سننے کا مزاج پیدا کرے گا تو نفاق اس کے دل میں بڑھتا جائے گا تو جو ایمان اس کے دل میں اس کی اپنی حفاظت کا سامان بن کر رہتا ہے جو ایمان اس کی اپنی قوت بن کر رہتا ہے یہ قوت کمزور ہو جاتی ہے پھر یہ انسان اپنے نفس کے ورغلانے میں شیطان کے بہکاوے میں یا سامنے والے گناہ کی دعوت دینے والے دیتے ہیں تو ان کی دعوت کو پرلبیک کہنے میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کرتا یہ اہل علم نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے اس سے کیا معلوم ہوا کہ اسلامی شریعت کی نظر میں عزت و ناموس کو تباہ کرنے والے جتنے امور ہیں وہ فی نفسی بھی حرام ہیں اور جو چیزیں اس کا وسیلہ بن سکتی ہیں ان وسائل کو بھی اسلامی شریعت نے حرام قرار دیا شریعت نے حرام قرار دیا